بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بتاتا ہوں کچھ دوستوں کو تو ہمارے پاس ماشیلہ اس وقت فارم میں جو بچڑے ہیں وہ تقریبا 160-165 کے قریب ہیں ابھی آ بھی رہے ہیں ماشیلہ پیسٹی ہے ہمارے پاس جگہ بھی ہے چھتویں بنا رہے ہیں کچھ دوستوں کے زیادہ بچڑے ہیں کچھ کے کم لگ لگ 100 سے اوپر لوگ ہیں جو جن کے مطلب بچڑے ہیں ہمارے پر سپل رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے دوست ہیں سارے اچھا تامن بھی کرتے ہیں بات بھی سنتے ہیں سارا کچھ ہے کئی دوست ویسے بھی مطلب میرا نمبر جاتا ہے یوٹیوب کے اوپر بھی آتا ہے بے شمار دنیا کے پاس ڈیلی بیس کے اوپر یہ تو سو ہیں سو کے قریب ہیں دوست جن کے بچڑے ہیں باقی اس کے علاوہ مجھے دو ہزار تین ہزار کبھی چار ہزار تک میسی ورساپ پہ آتے ہیں بلا نگا آ جاتے ہیں جس میں میں نے ایک بڑی جیبو گریب چیز میں دیکھی میں نے کہا میں اس کے اوپر ویڈیو بناتا ہوں تاکہ سارے دوستوں کو پتہ چل جائے ابھی ایک لنک مجھے شیئر کیے کچھ دن پہلے کی باتیں کس نے کیے جو مجھے یاد نہیں یوٹیوب کا تھا یوٹیوب کا لنک مجھے ملا میں نے اس کو دیکھا اس میں وہ بتا رہا ہے لڑکا کہ چار دن میں 45 کلو وزن میں نے اپنے بچڑے کا بڑھایا تو میری ایک بات آپ زہن میں رکھیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ چیزیں بالکل ریلیونٹ نہیں ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ چار دن میں 45 کلو ہوتا ہوتا اگر کوئی ایسا جادوگر ہے تو میر بانی کر کے اسے میرے فارم پہ بیجے حاصل پر لوکیشن ہے میری اور ہم اس کو دیتے ہیں وہ اس کو اچھا پی کریں گے وہ جی طرح مانگے گا پی کریں گے میرے سامنے آگے کریں یوٹیوب کے اوپر پیسہ بنتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے اس کے اوپر ڈالر بنتے ہیں ہمیں بھی ملتے ہیں جب ہماری ویڈیو بات چھوٹی ہے اس کے اوپر کئی دفعہ ایڈ آتا ہے آپ لوگ دیکھتے بھی ہوں گے اس کو سکپ کرتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں آپ اس کا ہمیں پیسہ ملتا ہے سب کو ملتا ہے تو کئی لوگ تو ہم کاروبار کر رہے ہیں اور کئی لوگوں کا جو ڈیوٹیوب کے اوپر ہوتا ہے انہوں نے جھوٹ بولنا ہے ان کا سچ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان کا یہی کام ہوتا ہے جو جیسے کیسے بھی ہے ویوز آنے چاہیے ان کو تاکہ ان کو ڈالر بنے تو کوئی بھی بندہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی ریسپی شیئر کرتا ہے کوئی میڈیسن شیئر کرتا ہے انسانوں کے حوالے سے بھی ہو رہی ہیں تویز بھی ہو رہے ہیں جنوروں کے حوالے سے بھی دنیا کا سارا نوالج یوٹیوب کے اوپر آ رہا ہے جس میں سے موسٹلی نڈی نوے شہر ہیں نڈی نوے پرسینٹ غلط ہے پہلے آپ جائیں اس کے ریسرچ کریں بندے کو دیکھیں کتنا اثنٹی کام کر رہے ہیں پھر آپ اس کا چلو آگے شیئر کریں تاکہ اگلے بندے کا بھی فیدہ ہو تو یہ چیزیں بالکل غلط ہیں ان چیزوں کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ پریشان نہ ہو ہم جنوروں کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو باقی یہ کچھ موسم کی وجہ سے تھوڑا سا اپسیٹ ہو رہا ہمارے پاس سردی بھی کافی ہے ایسی بات نہیں ہم سیٹسرائیڈ ہیں اپنے کام سے الحمدللہ باقی بھی جتنے ہیں ماشاءاللہ دوست کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں سارے کراچی میں بھی ہیں پنجاب میں بھی ہیں تو باقی یہ جو آتے ہیں ٹوٹ کے آتے ہیں کہ جی چار دن میں پنٹالیس کلو پڑھا دیں گے تو ایسا نہیں ہوتا اور دوسرے نمبر پہ ہمیں کئی بماریوں کی میڈیسن وہ بھی لنگ ہمیں لوگ بھیجتے رہتے ہیں کہ اس بمارے کے لیے یہ کر دیں اس بمارے کے لیے تو یہ بلکل غلط چیزیں ہیں ابھی میرے چھوٹے بھائی شاہد وہ بیمار ہو گئے تھے ان کو سٹون تھی کیڈنی کے اندر تو سب سے پہلے میں نے ان کو مشورہ یہی دیا تھا کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ جو کہتا ہے آپریشن کہتا ہے جیسے کیسے بھی ہے ختم کر دیں معاملے کو اس کو کریں انہوں نے میری بات کو نہیں سنا تو پتہ نہیں کس کے پیچھے لگ کے ایک دیسی حکیم سے انہوں نے دوائی لی اس نے پتھری کو تو کچھ نہیں کہا کڈنیا کا ستیان آز کر کے رکھ دیئے ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی بن گی اللہ کا شکر ہے اب ریکاور ہو رہا ہے ہم نے لہور سے بھی ٹریٹمنٹ کروایا بہاورپور سے کروایا اپنے شہر سے کروایا ساتھ ایک اور ہے وہاں سے کروایا پھر ہمیں کراچی تین چار چکر پڑے کیونکہ ٹائم بڑا کام تھا مطلب اتنا شدید نقصان ہوگا کڈنیز کا حالانکہ ہم نے یوٹیوب سے بھی نہیں دیکھا ہم صرف ایک وہ گیا حکیم کے پاس اور حکیم صاحب سے انہوں نے میڈیسن لی تو اس کے بابا جود اتنا گندہ ریاکشن ہمیں ملا توبہ کر لی کہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو بھی ہے ابھی ہمارے پاس بچھنے ہیں میرے کچھ گاؤں کے مقامی لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جانور وہ بلا بجائی ٹوٹکا مجھے دے دیں گے یہ کر دیں کوئی نہ پتا نہ سور نہ کبھی جانور رکھا نہ اس کے بارے میں کوئی علم نہ اس کی نسل کا پتا نہ اس کا کسی چیز کا نہیں پتا یہ دے دیں تارک ٹھیک آج ہی دیتا تو ایسی بات نہیں ہوتی آپ ڈاکٹر کو بلائیں ڈاکٹر سے مشورہ کریں جو پڑے لکھے ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے ڈگری ہی ہے ان کی آپ بات سنیں اس کو آپ فالے کھو رہیں تو باقی یہ مجھے ڈیلی بیس کے اوپر کافی تداد میں آتے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے ایک لنک دیکھا اس میں گی کو گرم کر کے یہ ڈاڑاگی اس کو ڈال کے نلی میں وہ دے رہے ہیں میں نے دیا جنوروں کو اسی طرح سے سو فیصل نقصان تھا سو فیصل ہمارا نقصان تھا جس جنور کو بھی دیتے ہیں اس کو اتھو آتا ہے وہ خانستا ہے اس کے پیپڑوں میں جانے کا خدشہ ہوتا ہے اور کافی بڑا نقصان ہو سکتا ہے فارمر کا تو میں نے وہ دو تین کو دیا میں نے رکوا دیا پھر ہم نے اس کو ونڈے میں مکس کر کے جو ہے نا وہ دیا اور دوبارہ پھر ہم نے ونڈے کے اوپر ہی اس کو رکھا کہ ونڈے میں ہی دینے تاکہ وہ خود کھائے اگر نہیں بھی کھاتا تو اس کے موہ میں دینے تو اس سے نقصان نہیں ہوتا تو یہ یوٹیوبر جس کو بھی آپ فالو کرتے ہیں اگر تو وہ کام صحیح کر رہے ہیں آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس کی بات سے سیٹسفائیڈ ہیں تو پھر ہمارے ساتھ لنک شیئر کریں تاکہ ہمارا بھی فیدہ ہو تو یہ چار دن میں پنتاریس کلو وزن بڑھانا یا اس کو لیکوڈ یا کوئی بھی تیل یا کوئی چیز ایسی دینا بلا وجہ یہ چیزیں نہیں ہیں اس کے علاوہ اور بھی مجھے کافی میڈیسن کے حوالے سے بڑے آتے ہیں ٹوٹ کے یہ کریں گے تو اس کا میدہ ساف ہو جائے گا یہ کریں گے تو جگر کو ٹھیک ہو جائے گا اور ان میں سے کئی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں سابے ہیں ان کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹل غلط ہے اس سے نقصان ہوگا تو میں تو خیر نہیں کرتا کسی کی بات کے اوپر بھی عمل جب تک کوئی اتھینٹک بات نہ آئے یا ہمارے ڈاکٹر نہ کہیں کئی میرے بڑے اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ وہ ہمیں اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں بہت اچھے مشورے ہوتے ہیں بڑا فیدہ بھی ہوتا ہے ان کا بھی جب کوئی رائے آتی ہے تو ہم مشورہ کرتے ہیں پہلے اس کے بعد اس کو اپلائی کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں ٹھیک ہیں حتیٰ کہ ونڈے کی اگر فارمولیشن میں ہمیں کچھ چیز ملتے ہیں کہ یہ ڈال دیں اس سے آپ کا اور اچھا ہو جائے گا تو اس کے اوپر بھی ہمارے یہ بھی دیکھتے ہیں ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو فارمولیشن کا کام کرتے ہیں ان سے بھی مشورہ ہوتا ہے پھر جا کے ہم کسی بھی چیز کو اس کو ڈالتے ہیں اس کی فیڈ کے اندر کبھی یہ نہیں ہوا کہ اندر جس نے جو بول دیا وہ ڈال دیا اور دے دیا ایسا نہیں ایک پراپر کام کر رہے ہیں الحمدللہ باقی جو بھی دوست ہیں ماشاءاللہ وہ آئے ویزٹ کریں دیکھیں ہماری چیزوں کو دیکھیں اور پھر بات کریں لیکن الحمدللہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں باقی یہ سپیشل میسج ان دوستوں کے لیے ہے جن کے تھوڑے تھوڑے جنور ہیں چھوٹے فارم ہیں گھروں میں جنور رکھے ہوں میں وہ اس کو کرتے ہیں اپلائی ان چیزوں کو دیکھ کے پھر ان کو نقصان بھی ہوتا ہے اور اس حوالے سے بھی مجھے کئی دفعہ ٹیلی فون کال آئی ہے اوکاڑا سے بھی اور سندھ والی سائیڈ سے بھی اور اس طرح سے ان لوگوں نے بھی مجھے لنک دیا کہ یہ ہم نے اس طرح سے کیا تھا اور یہ ستیاناس ہو گیا ہمارا تو ان چیزوں سے آپ آوائیڈ کریں یوٹیوب کے اوپر فیس بوک کے اوپر آپ کو یہ چیز کم ملے گی کیونکہ وہاں پہ پیسہ نہیں بنتا وہاں پہ ویو آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو یوٹیوب کے اوپر ڈالرز ملتے ہیں پیسہ بنتا ہے وہاں پہ لوگ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں گلت ویڈیوز بناتے ہیں بچوں کے حوالے سے بھی اگر میں بات کروں میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں مجھے بڑی امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے بچوں کے جو چینل ہے ہمارے بچے دیکھتے ہیں ویڈیوز ان کے یوٹیوب کے اوپر وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا بار لگا ہوا ہوتا ہے تصویر کے اندر حتیٰ کے اندر وہ چیزیں ہوتی بھی نہیں وہ ٹوٹل مطلب غلط رونگ ہوتا ہے اصل چیز ہوتا ہے کہ کلک لینا تاکہ وہ کلک کو ایڈ آئے اور ان کا پیسہ بنے جو کرییٹر ہیں ان کا پیچھے مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈالر بننے چاہیے اگلے بندے کا چاہے پانچ لاکھ کا بچھرا جاتا ہے تو جائے تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں آپ خیال کریں وہ دوست جو چھوٹے لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے چیک کروائیں فیس لے گا تو وہ نقصان نہیں ہوگی فیس آپ کا کوئی بھی ڈاکٹر اگر چارج کرتا ہے پانچ سو ہزار لیتا ہے تو اسے وہ دے دیں وہ فیدے میں ہیں ان سے مشورہ کریں اس کو اوپر آپ عمل کریں وہ انشاءاللہ بہت فیدے مند چیز ہے بجائے کہ آپ ایک یوٹیوبر ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو ملے اور اس کی بات کیوں کریں اور اپنا نقصان کروالیں جیسا کہ مجھے کل پر سو اکارا سے اور سندھ والی سائٹ سے اور یہ اسی سائٹ سے مجھے دو تین لوگوں نے کر کے کہا ہے اور مطلب جانور بیمار ہوا ہے تو ان چیزوں کو ذرا خیال کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تاندرسی دے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں